چین میں آئی فون پر پابندی سے ایپل کو زبردست جھٹکا دو دن میں دو سو ارب ڈالر کا نقصان جی ہاں چین کی جانب سے چھ ستمبر کو سرکاری ملازمین کو دفاتر میں آئی فونز اور دیگر غیر ملکی ڈیوائسز کے استعمال سے روکنے کا اعلان کیا گیا تھا اس پابندی کے نتیجے میں ایپل کی مارکٹ ویلیو میں دو روز کے دوران کافی کمی آئی ہے ایپل کمپنی کے حصے میں مسلسل گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے مارکٹ ویلیو میں کمی کے باعث کمپنی کو اب تک دو سو ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے واضح رہے کہ ایپل دنیا کی دوسری بڑی کمپنی ہے اور چین اس کی سب سے بڑی غیر ملکی مارکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پروڈکشن بیس بھی ہے چین کی جانب سے اس پابندی کا فیصلہ امریکہ کی جانب سے چین کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں پر آئی پابندیوں کے باعث کیا گیا ہے اگر چین کی جانب سے پابندی کا دائرہ وسیع کیا جاتا ہے تو اس سے متعدد امریکی ٹیکنالوجی کمپنیاں بھی متاثر ہوں گی جو ڈیوائسز کی فروخت اور پروڈکشن کے لیے چین پر انحصار کرتی ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں ایپل کی سپلائر کمپنیوں کو بھی اس پابندی کے باعث مالی نقصان کا سامنا ہوا ہے